اسلام علیکم جی ابھی پاکستان طریقہ نصاب کی طرف سے جو جلسہ کمیٹی بنائی گی تھی اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور ابھی میں باہر نکلا ہوں تو میں آپ کے سامنے یہ واضح طور پر جو ویڈیو بنا رہا ہوں موقع پر رکھنا چاہتا ہوں کہ تمام انتظامات ہو جاری ہیں تمام سٹریٹیجی بڑھائی گئی ہے کیسے ہم نے جلسہ کا پہنچنا ہے کیسے وہاں پر ہم نے جلسہ کرنا ہے پاکستان طریقہ نصاب کی تمام قیادت اس میں موجود تھی اور جلسہ کی میٹنگ ختم ہوئی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں یہ جلسہ جو ہے کیوں ہونے جا رہا ہے ملک میں اگر آپ کی عدلیہ ازاد نہیں ہوگی تو وہ آپ کو کیسے ازاد کرائے گی ملک میں عدلیہ کیوں پر جو ہمراہ کیا جا رہا ہے جو کیے جا رہا ہے جو کیے جاتے رہے ہیں ہم نے اپنی عدلیہ کو ازاد کرانا ہے یہ گھس بیٹھئے یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے ملک قانون اور آئین کے مطابق نہ چلے تو لہٰذا ہم نے اس چیز کے لیے نکلنا ہے ہم نے جمہوریت کی بقا کے لیے نکلنا ہے قانون کی بالا دستی کے لیے نکلنا ہے حقیقی ازادی اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو نکلنا ہوگا آپ کو آنا ہوگا کپتان نے کال دی ہے ہفتے کی اور انشاءاللہ جیسے پورے پاکستان سے پچھلے جلسوں کے اندر آپ پہنچے ہے کہ آپ انشاءاللہ اس سے زیادہ تعداد میں آپ جلسہ گاہ پہنچیں گے جلسہ انشاءاللہ ہر صورت ہوگا دھنکے کی چوٹ کے اوپر ہوگا اور اگر کیونکہ انتظامیوں کے ہم نے درخواست دی ہوئے اگر انتظامی اجازت نہیں دیتی تو میں آپ کے سامنے واضح رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر کپتان نے حکم دیا تھا کہ آپ نے اس کو پروٹیس میں بدل دینا ہے تو تمام کافلے پورے پاکستان سے آئیں گے اور وہ رالپنڈی آئیں گے اور جلسہ گاہ کی طرف آئیں گے اور اس کو ہم نے پروٹیس کے اندر بدل دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب عوام نکلتی ہے تو پھر عوام کی ڈسیجن ہوتے ہیں پھر کسی ایک کی منشان نہیں چلتی پاکستان زندہ باد، امرار خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد